سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کہ انک غریب وعبر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس سان سے زندگی گزارو جس طرح کوئی مسافر ہو یا اجنبی ہو اس حدیث کے دو حصے ہیں ایک حصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا ایک حصہ گویا سفر کی طرح ہے جب کوئی مسافر اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس کی نگاہ اس منزل پر ہوتی ہے جس جگہ پر اس نے پہنچنا ہوتا ہے مثلا اگر میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے کراچی پہنچنا ہے تو میں جب ٹرین پر بیٹھتا ہوں اور ٹرین راستے میں کسی جگہ پر رک جاتی ہے تو اس موقع پر میں اس جگہ جب اتر جاتا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں فریش ہو جاتا ہوں کوئی چیز کھا پی لیتا ہوں لیکن میں وہاں سمان اٹھا کر بیٹھ نہیں جاتا وہاں میں گھر کی بریاد نہیں رکھتا میں وہاں بینک بیلس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اصل میرا جو مقصد ہوتا ہے جو میری منزل ہوتی ہے اس پر میں نے جلد از جلد پہنچنا ہوتا ہے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک اجنبی آدمی کی طرح ہے ایک آدمی جب کسی معاشرے میں اجنبی جگہ پر جاتا ہے جیسے آج کل ہم بہت سے ملکوں کا سفر روزگار کے لیے کرتے ہیں تو فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی کسی نئی جگہ پر اجنبی ہوتا ہے وہ وہاں پہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی جہداد کٹھیں نہیں کرتا پراپٹی نہیں خریدتا ہے بلکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں چند دن میں نے رہنا ہے اور میں نے اگلے مقام پر منتقل ہو جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً یہ چھے ہجری کا واقعہ ہے کہ رت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر آپ کے چہرہ انور پر چٹائی کے اوپر لیٹنی کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر پر نظر دڑائی تو مجھے چند سیر جو کے دانے نظر آئے یا کچھ پتھے نظر آئے یا وہ جو رنگا ہوا چمڑا تھا پانی کے لیے وہ نظر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب میں نے چٹائی کا نشان دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی حکومت عطا کی ہے اتنی زمین پر اب ربہ میل پر آپ کی حکومت ہے آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے چہرہ انور پر چٹائی کا نشان پڑ چکا ہے جبکہ دوسری طرف احشت کی زندگی گزاری جا رہی ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے اسے کسی بھی لمحے ختم ہو جانا ہے مطاع ان قلیل ہے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے مختصر دورانیا ہے قلیل تھوڑی چیز کو کہا جاتا ہے انسان آج جب ہم اپنی زندگی پر غور ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ پلانک بنا رہے ہوتی ہیں کہ ہم نے اگلے بیس سالوں میں تیس سالوں میں چالیس اور پچاس سالوں میں میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کی بنیاد رکھنی ہے خریدنا ہے اچانک اللہ تبارک و تعالی اسی رات ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے وہ سارے منصوبے وہ ساری خواہشات وہ انسان کی خاک میں مل جاتی ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مسافر کی طرح گزارو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بالو بچوں کے لیے ضرور کماؤ حلال طریقے سے کماؤ ضرور گھر بھی بناو دیکھیں دل یہاں نہ لگاؤ اپنی منزل پر نگاہ رکھو آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جس گھر میں منتقل ہونا ہے جس جنت میں آپ نے داخل ہونا ہے اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و سبحانہ و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و سبحانہ و سلیم محمد و سبحانہ و سبحانہ و سبحانہ و سبحانہ